ذریعہ بنیں گا یاد رکھیں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگ ایسا غلط فہمی میں ہیں کہ توبہ صرف وہ کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں لہٰذا ہم تو گناہ نہیں کرتے ہیں اگر ہم توبہ کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے ہم گناہ کرتے ہیں لہٰذا ہم توبہ بھی نہیں کرتے ہیں یا پھر ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہماری نیکیاں بہت زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے لہٰذا چونکہ نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں توبہ کے ضرورت نہیں اس لئے کہ انشاءاللہ عزیز وہ نیکیاں ہمارے لئے کافی ہو جائیں لیکن یاد رکھئے اگر توبہ کو استعمال نہ کیا جائے تو ہماری نیکیاں یاد رکھئے کام نہیں آسکتے اس لئے کہ ہو سکتا ہمارے گناہ ہم پر حاوی ہو جائیں اور ہم کو اس کا علم بھی نہ ہو تو کیا ہی خوب ہوں گا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے انشاءاللہ عزیز اس توبہ سے اللہ اس گناہ کو مٹا دیں گا اور اگر توبہ کے انٹینسٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ کبھی ایک بار گناہ کے بدلے اس گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دیتا ہے چونکہ اللہ رب العزیز نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یجہی بن السیاد نیکیاں سیاد گناہوں کو ہٹا دیتی ہے مٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے سمجھے توبہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ توبہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے اور توبہ یہ صرف گناہگاروں کا شعبہ اور طریقہ نہیں یاد رکھتی ہے مطلب صرف توبہ گناہگار لوگ کرتے ہیں ایسی بات بلکل صحیح نہیں بلکہ توبہ اللہ رب العزیز کے نیک بندے کرتے ہیں اس لئے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ توبہ کرنے والے لوگ حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن توبہ میں ان کا رینک نمبر ون آتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ توبہ صرف گناہگار انسان نہیں کرتا ہے بلکہ نیک انسانوں کی ایک دائمی فطرت صفت اور خصلت یہ ہے یا ان کا شعار اور شعبہ یہ ہے ان کی علامت اور پہچانی ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور تھوڑی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں وہ کسرت سے توبہ کرتے ہیں حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں تو پتا چلا انبیاء جو گناہ نہیں کرتے ہیں وہ بھی کسرت سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ ایک دائمی عبادت ہے توبہ اللہ رب العزیز کی ایک دائمی عبادت ہے اس لئے کہ توبہ سے گناہ معافت ہے اور نیکیوں میں اضافہ پاتا ہے جن کے گناہ نہیں ہوں گے نیکیوں میں اضافہ پاتا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا